ہم ہیں کتنے دنیا میں سلت جاتا ہے سیدی آلہ حضرت چند شہروں میں ہی کوئی کہتا ہے پنجابی میں گل مقادد ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے فرماتی ٹوئنٹی فور آور کا جو روستر ہے نا ٹوئنٹی فور آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے اتنی اجازت ہے پرویشن ہی ایک باری کی ہے تو وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے اب آلہ حضرت جواب دیتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے اور یہ بارگاہہ مرحمت عام تر کی ہے فرماتے کر یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا بارہ گھنٹے سے زیادہ یا بار بار آنے دیا جاتا تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے سمجھ کی آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی ایک لاکھ چالیس ہزار ٹھیک ہے اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے سو سال میں کتنوں نے دینی ہے چودہ سو سال ہو گئے ہیں اب سے زیادہ وقت ہو گیا ہے نبی پاک روزہ انور میں موجود ہے حاضری جاری ہے اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی تب تک جاری رہنی ہے اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے سارے کلکولیٹر ساری کلکولیشن بکار ہو جائے گی وہ جواب خطب ہو جائے گا اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹبل مگر کر کیا رہے ہیں ڈیوٹی کیا ہے یعنی نبی پاک پر عربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں تو میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہونے ٹھیک ہے ہماری ممن میں کہتے ہیں کھٹاتے ہیں بسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے ہمیں چانچ دیا گیا ہے یا ایمان والو تم بھی پڑھ لو تمہارا کام بھی ہو جائے گا تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی تم پر بھی رحمت برس جائیں گی تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی بسیکلی ہمیں موقع دیا ہے اور یہ قرآنی حکم ہے اگر اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں اپنے شیڈول کو دیکھیں ہمارے شیڈول میں ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب سے ملاقات کرنے کی آپ اتطلب جن گئے میں میں نے کہا رب رمضان میں بھی جن نہیں چھوڑا جمی تو ضروری ہے نا زہر کے لیے یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا پورے دن میں درود ٹائم کیا رکھا آپ نے نہ کریں ایسا درود کے بغیر زندگی نہ گزاریں یہ قرآنی آرڈر ہے